اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ماجید علی آپ کا کمپیٹر ٹیچر آج آپ کے ساتھ ویڈیو ایڈیٹنگ کا کچھ کورس لے کے حاضر ہوں آپ کے ساتھ میں نے ایکچول میں پریمیر پرو سی ایس فور آپ کے ساتھ جو نولی شیئر کرنے والا ہوں ہے پریمیر پرو سی ایس فور کا میں نے سوفٹر ڈاؤنلوڈ کر کے رکھ لیا ہے اور اس کو میں نے کریک بھی کر لیا ہوئے تاکہ مجھے کوئی مشکلات کے سامنے نہ کرنا پڑے تو آج میں سوفٹر اوپن کر رہا ہوں باقی میں کوشی کروں گا کہ اس کے ڈاؤنلوڈ ہی لنک آپ تک پروائیڈ کروں لیکن ہنڈر پرسن میں نہیں کہتا کیونکہ ان چیزوں کے جو لنک پروائیڈ کر دے تو ہماری ویڈیو بیس ٹرائک آنے کے چانس سے ہوتے ہیں اگر میں آپ پروائیڈ کرتا ہوں تو آپ کو اپنے ٹک ٹک آئیڈیا دوسرے کسی آئیڈیا سے پروائیڈ کروں گا یہاں پہ پروائیڈ میں نہیں کروں گا لیکن آپ کو اس ڈسکرپشن میں لنک دوں گا اگر تو میں نے اپلوڈ کر دیا تو ڈسکرپشن میں لنک آپ کو ادھر ہی پروائیڈ کر دوں گا یا میں آپ کو سمجھا دوں گا نیکس آنے والے ایک دو ویڈیو تک ہم لوگ جاننے یہ لگے ہیں کہ پریمیر پرو سی ایس فور ہے جو ورجن اس پر کے اندر کیا کا کام کرنے والے ہم لوگ اس میں لکھا آتا ہے نیو پورجیکٹ اوپن پورجیکٹ اور ہیلپ نیو پورجیکٹ کا مطلب آپ یہاں سے ایک نیا پورجیکٹ کر سکتے ہو جس میں میں فیلحال جو کیپچرنگ کرنے کے سیٹنگ آ رہی ہے وہ ڈی وی ہے اور ایچ ڈی وی آ رہا ہے ہائی ڈیفنیشن ویڈیو اپنے پاس لکھا آ رہا ہوتا ہے آپ اس پر جو چاہو اپنی مرضی کے سیٹنگ کر سکتے ہو میں جو کام کرتا ہوں میں ایچ ڈی وی پر سیٹ کر دیا میں نے اس کو اوپر والا مارجنیری آ رہا ہے اس کو بھی آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا جو ایسے آ رہا ہے بائیڈ فار بلکل پرفیکٹ ہے اس کو شیڑنے کی ضرورت نہیں ہے سیکنڈ اوپشن ہے کہ لوکیشن جو بھی یہ کام سیو ہو رہا ہے یہ کہاں سیو ہو رہا ہے یہ آپ کی میں نے اس کو سیٹ کیا اپنے پاس ڈی ڈرائیو میں جا کے اس کا میں نے فائنل سیٹنگ کر دیا کہ جو بھی میں کام کروں وہ جا کے ڈی ڈرائیو میں سیو ہو جائے کہ آپ اپنی مرضی پہ جہاں مرضی سیٹ کر لیجئے گا اور اس پورجیکٹ کا نام کیوں بھی رکھنا ہے وہ اپنی مرضی کے جہاں پہ نام لکھ سکتے ہیں میں لکھ سکتا ہوں جی فرسٹ پورجیکٹ میں نے اس کا نام فرسٹ لکھا اس کے بعد اوکے کرتا ہوں اوکے کرنے کے بعد یہ اس کی آگے اویلیبل پری سیٹس آ رہے ہیں کچھ پہلے سے سیٹ کی ہوئے چیزیں آ رہی ہیں جن کی سب کی الگ الگ فنکشنیلٹی ہے الگلی ڈیٹیل ہے جو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ضرور ڈسکس کروں گا اور یہ نیچے سیکونس کا نام آ رہا ہے سیکونس کیا ہے اس کی بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے میں جسٹ اوکے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کا اوور ویو دکھا سکوں یہ پریمیر پروک کچھ اوور ویو آ رہا ہے تو آج کا جو مین کام ہے وہ یہ ہے اگر آپ نے پریمیر پروک کچھ اوور ویو اوپن کر کے کچھ اس کو خراب کر دیتے ہیں یہ میں دائیں بائیں کر رہا ہوں یہ چیزیں کیا ہیں ان کی ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے لیکن جو میں نے اس کو ڈسٹرپ کر دیا اس پورے ویو کو اس ورکنگ اریا کو اس کو سیٹ کیسے کرنا ہے آج کی اپنی اصل ویڈیو ہے کہ ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس کے ورکنگ اریا کو پری سیٹ مدد کے جو ہوتا ہے ڈیفالٹ سیٹنگ پر لے کے آنا کیسے لائے جاتا ہے ونڈوز مینیو میں جا کے ونڈو مینیو میں ملکے یہاں لکھاتا ہے ورک سپیس ورک سپیس میں آنے کے بعد یہ آپ کا لکھاتا ہے ری سیٹ کرنٹ ورک سپیس اس پہ کلک کرنا ہے آپ نے اسے کر دینا ہے یس جیسی یس کرو کہ تو جیسی سیٹنگ تھی سارا کچھ پیسے کا ویسے آ چکا ہے ان سب بھی کی الگ الگ ڈیٹیل ہے کیا کیا معاملات ہیں وہ تمام چیزیں میں آپ کے ساتھ لازمی طور پر ڈسکس کرتا جاؤں گا آج کی ویڈیو میں صرف اتنا انٹروڈکشن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم لوگ اڈوپ پریمیر پرو سی ایس فور کے اوپر اب اپنا کام سٹارٹ کرنے والے ہیں رہی بات اس کی ریکوائرمنٹس ویرہ کے لحاظ سے تو وہ میں تمام چیزیں آپ کو آنے والی ویڈیوز میں اس کی تمام چیزیں جو کیا کیا اس میں کام ہوگا کیا کیا ہم اس میں کام ڈن کریں گے وہ تمام چیزیں انشاءلہ آپ سیونڈیس کرتا جاؤں گا تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو صرف اتنا پتہ لگیا ہو کہ ہمارا آنے والا ٹارگٹ کون سا ہے پرو پر پریمیر پرو کے اوپر ہم کام کریں گے کوشی کروں گا کہ چھوٹی چھوٹی ویڈیو نہ آبرا ہم کوئی بڑی بڑی بنا کر جلدی سے اس کو وائنڈ اپ کر دوں آج کی ویڈیو جس انٹروڈکشن کے لیے اس لیے مجھے آپ کے لیے چھوٹ ویڈیو بنا کر آپ تک یہ ویڈیو پروائیڈ کرنے پڑ جی امید ہے ویڈیو پسند آئے ہوگی پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کر دینا نہ لگی تو اس کو چھوڑ دینا اور کیوں نہیں پسند آئی تو اس کو کمنٹ ضرور مجھے کیجئے گا تاکہ میں اس سے کوئی سیکھوں اور آپ کے لیے کچھ نیا کام کچھ بہتر کام کر کے آپ تک پہنچا سکیں تو تمام دوستوں کو میرے دوستے اللہ حافظ بائی بائی ڈاٹا اللہ حافظ